میں نے جی سکسنا آپ لوگوں کا سواغت کرتا ہوں جیسے کہ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے آج انگلیس کا ہی جمعنہ ہے اور انگلیس کے بغیر سپوچ کر لیجئے ایسے ہی ہے جیسے کہ آتما کے بغیر سارے ہیں آج ہم کچھ بھی برگ کرتے ہیں انگلیس کی بہت عوض سکتا پڑتی ہے میں ہندوستانی ہوں اور ہندی بہت سکتا ہی جج کرتا ہوں لیکن آپ جانتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے ہم انگلیس کی اتنی ہی جلورت ہے جیسے جی بہت رہنے کے لیے کھانے کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج انگلیس پکنگ سیکھنے کے لیے کہ ہم آپ کو تیس گھنٹے میں سکھا دیں گے بولنا سکھا دیں گے لیکن آپ جانتے ہیں اور ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے جب تک ہمیں گرامر کی نولیج نہیں ہوگی تب تک انگلیس سکھنا impossible مان لیا ہمیں بولنا آ بھی جاتا ہے ہم کچھ بول بھی لیں تو آپ جانتے ہیں جیسے کہ گرامر کی نولیج نہ ہونے پر ہم ہندی بولتے ہیں اور ہندی بولنے میں کہیں کچھ ورڈ آب آئیوز کیا جاتا ہے جس سے لوگ آگ ہمارا مجھا بڑھاتے ہیں کسی بھی کہا ہے انگلیس کا بھی ہوتا ہم بولنا ہے لیکن ہم یہ نہیں پتا کہ ہمیں بریجینٹ میں بولنا ہے کہ پاسٹر میں بولنا ہے فیشل میں بولنا ہے ہم کیسے بولیں تو میں نے کہتا کہ میں بہت جیدے بیشت ہوں یہ ہمیں بہت اچھا جانتا ہوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی طرف سے بیسٹ پرفورمس دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ہم جانتے ہیں دیکھیں آج آپ جانتے ہیں کچھ بھی واقعے کہنے کے لیے یا جرود ہے ہمیں ٹینس ہوگی بہت آب سکتہ پڑتی ہے بہت لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ٹینس کسے کہتے ہیں اور سینٹ ٹینس کسے کہتے ہیں ٹینس کا مطلب بھی نہیں جانتے ہمیں ٹینس کسے کہتے ہیں اب ٹینس کیسے کہنا ہے ہم جانتے ہیں ٹینس means that teller's time جو ہمیں سمیہ کا گیان کراتا ہے اسے ہم ٹینس کہتے ہیں اور سینٹنس کسے کہتے ہیں سینٹنس کی ڈیفائن ہے یہ سینٹنس is a group of words which makes complete sense جو ہمیں سبدوں کا سبدوں کا جو ہمیں پونڈ اسے گیان کراتا ہے بھاپ کراتا ہے فیلنگ کراتا ہے اسے سینٹنس کہتے ہیں ہم سینٹنس کیسے بنایں یہ ہماری بہت پرولم ہے اور ہم سینٹنس تب ہی بنا سکتے ہیں جب ہمیں گرامر کی نولیگ گرامر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ناؤن آتا ہے پلو ناؤن آتا ہے ایڈجیکٹیو آتا ہے وارو آتا ہے ایڈ وارو آتا ہے اور ہمیں ان کی بغیر نولیج کی کہ ہم ٹیٹس بنا نہیں سکتے ہم ٹیٹس کیسے بنائیں تو میں آج آپ لوگوں کو چھوٹی شئی بات لے کہ پہلے چل رہا ہوں میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ناؤن ناؤن کسے کہتے ہیں ناؤن کسے کہتے ہیں میں آپ پہلا چپٹر ہے آپ لوگ کے لئے ناؤن جسے ہی ہندی میں ہم لوگ کہتے ہیں سنگیا بہت لوگ آپ لوگ جو ڈیفائن پڑھتے آئیں وہ صحیح ہے a noun is the name of a person place, animal, or things کسی بھی بیتی سنگیا کہتے ہیں ناؤن کو ہم ہندی میں سنگیا ہی بولتے ہیں تو انگلیس میں اس کی ڈیفائن ہے a noun is the name of a person place, animal, or things یعنی کسی بھی بیتی بستو سنگیا کہتے ہیں اب دیکھیں کسی بھی بیتی کوئی بھی بستو سنگیہ ہی کہتے ہیں تو ہم تیل مچ پڑھی پریواسک کیوں یاد کریں یعنی سیتی سی بات ہے everything's name is called now ہوں یعنی ہر ایک چیز کا نام ہی ناؤن ہے تو ہم یہ ہی یاد کر لیتے ہیں ہم بڑی ڈیفائن یاد نہیں کرتے ہم چھوٹی سی ڈیفائن یاد کرتے ہیں everything 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 name are are now ڈیفائن یاد یعنی کہتا ہے کہ کوئی بھی بستو ہو سب چیزوں کا نام ناؤن ہے جیسے آپ کچھ بھی لے لیجیے ہماری پر یا برمان میں کوئی بھی چیز ہم کسی بھی چیز کو بلاتے ہیں نام لے کر بلاتے ہیں بینہ نام کے نام کے تو آپ کسی کو بکاری نہیں سکتے جیسے ہم نے کہا ہوا ہم نے بولا رام تو آپ لکھیں گے رام آپ نے بولا کتاب کتاب کا بھی کوئی نام ہوگا آپ کتاب بھی بولیں گے تب ہی کتاب لے کر آئے گا اور کچھ نہیں لے گا ہم نے کہا بک کسی یعنی ہم کسی بھی چیز کا نام لے گے تو ناؤن ہی کہہ لے گا everything's name are content now آپ دیکھیں example میں نے آپ لوگوں کو بتا ہے آپ کہیں گے جی ناؤن تو دیکھیں جس پرکار میں آپ لوگوں کو ابھی ناؤن کی ڈیفائن میتھائیں اس کے بھی بھی ہوتے تو ناؤن کے کتنے بھی ہوتے ناؤن کے پانچ بھی ہوتے they are five kinds of ناؤن proper ناؤن common ناؤن، کلیکٹیب ناؤن، میٹرل ناؤن اور ایف ٹیک ناؤن۔ دیکھیں ناؤن کے کتنے بھید ہوگے؟ ناؤن کے پانچ بھید ہوئے۔ پہلا پارٹ پروپر ناؤن دوسرا پارٹ کومن ناؤن، تیسرا پارٹ کلیکٹیب ناؤن، چوتھا پارٹ پروپر ناؤن، کومن ناؤن، کلیکٹیب ناؤن، میٹرل ناؤن، پانچ بھا پارٹ ایف ٹیک ایف ٹیک دیکھیں تو ناؤن کی کتنے کائنٹس ہوگئے؟ پانچ کائنٹس ہوگئے پروپر ناؤن، کومن ناؤن، کلیکٹیب ناؤن، میٹرل ناؤن، ایف ٹیک ناؤن ہم پروپر ناؤن کسے کہتے ہیں؟ پروپر ناؤن، پروپر ناؤن، یعنی کسی بھی چیز کا پروپر ناؤن ہونا ہمیں کہتے ہیں، میں ہمیں، لویل ایکس کی پسند ہے، لویل ایکس کی، جب کہہ رہا ہے جب ہی تو آئے گا، تو پروپر ناؤن، اب یہاں پر سپوچ کر لیجئے، دس لڑکیاں گھڑی ہیں یا جس میں تین کے نام انجو ہیں، تو ہم کسی کا نام انجو سرمہ ہوتا ہے، کسی کا نام انجو انجو اور ماں، تو انجو کوئی نہ کوئی اس میں ہوگا پروپر، اگر ناؤن، سپوچ کر لیے، دو لڑکیاں ناؤن، انجو اگروالی ہیں، تو ہم اس کا انجو فرسٹ اور انج سیکنڈ لکھتے ہیں تو یعنی ہم پروپر کہیں گے جب رو بلاتے ہیں تو اسی پرکار ہمارا پروپر ناؤن ہوتا ہے کسی کا ایک پرسنل ناؤن جب تک ہم اس کو نہیں بلائیں گے تو وہ پروپر ناؤن نہیں کہلائے گا تو دیکھیں اس میں کسی بھی چیز کے لیے آپ پروپر میں آپ یہاں پر لگا لیجی سب پوچھ کر دیجئے ہم نے کہا ہمارلے ہمارلے پروت کا نام جانتے ہیں آپ آپ نے کہا رام آپ نے کہا رویل ایکس یہ پروپر نام ہے پروپر نام یعنی کسی کا بھی ہم نام لے کے بلا سکیں تو پروپر نام اب آتا ہے کومن کومن آپ دیکھیں کومن کے نام سی جیسے ہمیں پہتے تلتا ہے کومن کے زمان کومن کا مطلب ہوا سامن جو ہم بیچ میں آئے بھئی آپ سپوچ کر لیجئے میں نے کہا لڑکو اٹھ جاؤ تو دیکھیں کومن کا ملongs ہوتا ہوتا ہی ہیں�� گلے ہیں جانتے ہیں اپنے مال کو حمد پروپر کیا بتا ہے کا خیار نہاں ہاںSch Heliger پروپر کو ہم میں نے بولتے ہیں منتر اگر اختر ختم نے Pakمار کو پروس باشابلن جو ڈرم Latino crochets ڈرم ایک س coffin ڈرم بکتی بچک سنگیہ اسی پرکار ہوتا ہے کومن نا کومن ناون کو بولتے ہم جاتی بچ جاتی بچک کیا ہوتا جاتی اب آپ لوگ جاتی سے کہیں یہ بس سمجھ لیجئے کہ ہندو ہے کہ مسلم ہیں سکھ ہیسا ہی ایسا نہیں کومن نمل ہوتا جاتی بچک جس کی ایک ویسی اس کیٹیگری میں نے کہا میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں میں نے کہا لڑکوں اٹھ جاؤ تو لڑکے ہی پڑھیں گے اس میں جبکہ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں تمہیں لڑکوں کو بھی کہا تو لڑکے ایک جاتی ہے تو سائے لڑکے اٹھ گئے میں نے کہا لڑکیاں میری پیچھے آؤ تو آپ جانتے ہیں کہ لڑکیوں کی بھی کومن جاتی ہوتی ہے میں نے کہا پکچھی آکاس میں اٹھ رہے ہیں اب پکچھی بہت طرح کے ہوتے ہیں کواہ کوئل مینہ کبوتر there are many words لیکن میں نے کہا پکچھی آکاس میں اٹھ رہے ہیں یعنی سارے پکچھی میں نے کہا جانور میدان میں گھاس چڑھ رہے ہیں تو اس میں بہت سارے جانور ہیں چاہے گھائے ہے چاہے بھینس ہے چاہے گھوڑا ہے چاہے ہیران ہے بہت سارے پسو ہوتے ہیں تو وہاں کومن یعنی جس کی ایک ویسی اس کیٹیگری ہوتی ہے ہم اسے کومن ناؤن کہتے ہیں تو کومن ناؤن کو ہندی میں بولتے ہیں جاتی بات ہے جیسے میں نے کہا کاؤ میں نے کہا دیل میں نے کہا بوئی بوئیز میں نے کہا گل یہ ایک کومن جس ہم بولتے ہیں جاتی بات ہے اب آتا ہے تیسرا ہمارا کلیکٹیو ناؤن جیسا کہ اس کا نام ہی لکھا ہے کلیکٹیو ناؤن کلیکٹیو کا ملک ہوتا ہے سموہ میں اب سموہ میں ایسی بہت سائی چیزیں جو ہمارے کلیکٹیو جیسا ہم نے کہا سولجر ہم نے کہا اسٹوڈینٹ میں نے کہا بی آف ہائیپس مکھوں کا جھنڈ یہ بہت سائی جو آتی ہیں سموہ میں آتی ہیں اور جو بھی سموہ میں آئے گا اسے ہم کلیکٹیو ناؤن میں کریں گے کلیکٹیو ناؤن میں جو بھی سموہ میں آئے جیسا ہم نے کہا سولجر اسٹوڈینٹ ہم نے سولجر اسٹوڈینٹ تیمہ میں آئے گاahahaha بانچز آب بانچز آب گریڈز انگرہوں کا خوچھا یہ سارے چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے کلیکٹیو ناؤن کے لپ میں ہی ہوتی ہیں جو ہمارا میٹنل نام میٹنل نام کا ملکہ ہوتا ہے جیسے ہندی میں بولتے ہیں اس کا نام ہی ہے پدھارت باشا اب پدھارت کیا ہوتا ہے everything is میٹنل that found in on earth everything کوئی بھی چیز ہو وہ ساری چیزیں ہی جو پردھیویاں پائی جاتے ہو پدھارت ہے چاہے ہوا ہے چاہے بائیو ہے چاہے آپ کا کیا نام ہے سونا ہے چاہے چاندی ہے سب میٹنل مہترل ہے آپ دیکھیں ہماری تین پرکار کے میٹرل پائی جاتے ہیں Solid liquid or gas میں تینوں میں تو دیکھیں آپ چاہے کوئی بھی چیزوں آپ میٹنل سے ہی بنائیں گے آپ نے گھر بھی بنایا ہے کچھ بھی بنایا ہے یہ بھی میٹر سے بریق سیمنٹ ہے یہ سب بھی میٹر سے بنایا ہے ہم پانی پیتے ہیں لکوڈ پیتے ہیں وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کیا نام ہے کہ میٹرل ہے آپ دودھ پیتے ہیں وہ بھی میٹرل ہے تو یہ سائی چیز جو بھی پدھارت واچک جو بھی چیز سونا چاند یہ سب بھی ہماری پدھارت واچک ہے تو ہم اس میں میٹر میں کیا رکھتے ہیں گولڈ ہو گیا ہمارا آپ کا ملک ہو گیا یہ کسی بہت سائی چیز ہے جو ہمارے میٹر میں آتے ہیں اب آتا ہے بھاو باچک ہے اب آپ کہیں گے بھاو باچک کسی کہتے ہیں بھاو کا مطلب ہوتا ہے فیلنگز فیلنگز کہاں سے آتی ہے ہمارے ہرٹ سے آتی ہے ہرٹ میں کوئی میکٹی ہمیں اچھا لگتا ہے سائی میرے کو اچھا لگتا ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو افرش گلے پہلے بہت لمبا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے چھوٹا ہو کہ میرے براہا لمبا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ میرے جو کہنا میں بہت پرشید بیٹھتے ہیں وہ آپ کو اچھا نمائے کہاں پرشید دیں اس کو تارید اس سے جائے پرشید ہوئے تو ایک فیلنگ ہمارے ہرٹ سے سب پوچھ کرنی جی کوئی اچھا یا برا گلت یا صحیح کوئی بھی چیز آتی ہے فیلنگ آتی ہے ہمارے ہرٹ سے تو ہم نے کہا ہمیں اچھا لگ رہا ہے سکھ کا انوہا ہو رہا ہے دکھ کا انوہا ہو رہا ہے ساری فیلنگ ہماری کھاتی ہے دل سے تو وہ فیلنگ ہوتی ہے ہرٹ سے ایفٹر 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 مانا ہے بھاو آچہ ہے اس میں ہم لکھ سکتے ہیں ہیپی سید جوئے ایٹی سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے ایفٹر ہیں تو دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو دوستو آج میں نے بتایا آپ لوگوں کو ناؤن ناؤن کیا ہوتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کا چھوٹی چی ڈیفائن دی یعنی پھر تیک واستو کا ھنا میں آپ کو بتایا میں نے ہماری کھا کو بھید میکنس کے اب کو بھید ہے ناؤن کے بھید ہے یہ پوراں ناؤن کون ناؤن کلیکٹی نہوں میٹل ناؤن ایفٹر ناؤن ویٹری واجک جس میں کسی نام سے سمبکست کیا جاتا ہے کسی کو بھی ہمار لیا ہو جس سے ہم کسی پیچتری کی پہچان کر سکیں بلا سکیں کومن ناؤں سیدھی سی بات ہے جاتی باشک کسی ایک بھی سے اس کٹیگری کو سو کر رہا ہو کلیکٹیو ناؤں آپ جانتے ہیں جہاں پر سمو میں آئے سمو باشک ہوا جیسے سوز جاری سٹوڈینٹ بنچیز آف گریپز بیلز آف ہائز مدومکیوں کا جونٹ اس طرح ساتھ ہیں میٹرل ناؤں آپ جانتے ہیں پدھارت باشک پدھارت میں جو بھی چیت پدھارت کیا ہے گی سم میٹرل ناؤں ہوگا دوستو آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ میں نے کرا سنجیہ کی بھاری بھاسا اس کے کائنس میں نے بتائی آپ لوگوں کو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور دیکھیں اگر کوئی میری کمی ہے آپ میری اچھائیوں کو نہ بتائیں برائیوں کو بتائیں کمینس کر کے بتائیں کہ سارا آپ کئی بات سمجھ میں نہیں آپ دوبارہ سے سمجھائیں میں آپ کا انتیار کروں گا